سب سے پہلے میں آپ میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہر وقت میں ایسٹی کومنٹی سے بلانگ کرتا ہوں آپ لوگوں نے ہر وقت ہماری بار اعلیٰ حکام تک پہنچاتے رہے اور اس قوم کی ہمدردی رہی آپ لوگوں میں تو میری طرف سے میری سب ان برادری کے لوگوں کو اور آپ میڈیا والوں کو اور باقی جو ہمارے سیڈی سے ہیں ان کو بھی میری طرف سے السلام علیکم آج ہمارا یہاں اکٹھا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جو کل پرسو ایسٹی فیک ایسٹی کا یہ ریکٹ ہمارے ڈی سی انتناک اور ہمارے ڈی ڈی سی چیئرمن انتناک محمد یوسف گورسی صاحب ڈی آئی جی ساوت کشمیر اور ایس ایس پی انتناک کا میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایسے فیک چوروں کو اور گنڈوں کو پکڑا جو کسی قوم کا کھلواڑ کر رہے ہیں اور دکانوں پر بیچ رہے ہیں میں شکریہ کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں ڈی سی انتناک کو اور ہمارے ڈسٹرک چیئرمن محمد یوسف گورسی صاحب کو جنہوں نے اس میں فرنٹ میں آ کر اس چیز کو پکڑا اور سلاکھوں کے پیچھے دکیل دیا میری گزارش ہے ڈی سی انتناک سے اور ڈی ڈی سی چیئرمن صاحب سے اور ڈی آئی جی ساوت سے اور ایس 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 پی انتناک سے اور تمام ایڈمنسٹریشن سے میری یہ گزارش رہے گی کہ جو ہمارے ساتھ یہ نانصافی ہو رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے جس کے لیے ہم لڑ بھی رہے ہیں کہ یہ ہمارا حق چھینا جاتا ہے ہمارے بچے پڑے لکھے نوجوان جو بیڈ کر کے ہیں اس وقت گریجویشن کر کے ہیں پہلے تو یہ قوم پڑتی نہیں تھی آپ گورنمنٹ نے اس پر زور دیا اور انہی چودیس صاحب جیسے ہمدرد لوگ ہمدرد لیڈر جب سامنے آئے تو انہوں نے اس چیز پر ہماری قوم کی توجہ مرکوز کروائی تو اب پڑھنے لگے آپ جاب نہیں مل رہا ہے جب ان ایس تی کی سیٹوں پر اور لوگ جا رہے ہیں تو ہم لوگوں کو پوچھنے والا کون ہے ہم یہ بات سن کر بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ ہمارا بھی کوئی ہمدرد ہے اور ہماری بات بھی کوئی سننے والا ہے اور ہمارے ڈسٹرک میں خاص کر ہمارے ڈسٹرک انتناگ میں آج یہ توارے کی قدم جو ہمارے ڈی سی صاحب نے اور ہمارے چودری محمد یوسف گورسی صاحب نے یہ کیا اور چودری حمید صاحب نے جو جن نے مل کر جس ٹیم نے یہ مل کر کیا ہم ان کا میں اپنی طرف سے اور میں اپنی ٹیم کی طرف سے میں ان لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور سلام کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اب اس بات کو جو بھی اس میں ملوث پایا جاتا ہے چاہے وہ ایڈمنیسٹریشن سے ہو چاہے وہ باہر سے ہو چاہے کسی بھی جگہ سے ہو اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور ہر ڈسٹرک میں اور ہر تحصیل سطح پر یہ بات چلنی چاہیے اور یہ مشن چلنا چاہیے اور جگہوں پر بھی یہ سلسلہ پیچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے کہ فیک ایسٹیاں اجرہ ہو رہی ہیں وہ کہاں سے ہو رہی ہے کہاں سے نہیں ہو رہی ہے اس کی پوری تحقیقات کی جائے جناب میرا نام بشیر احمد چوہان نمبردار موبرہ ہوں میں ایسٹی طبقے سے تولک رکھتا ہوں تو میں ڈی جی سی چیئرمین اور ڈی جی صاحب انتناک اس اس پی ڈی آئی جی صاحب اور باقی جو ہماری کمیٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ فیک جنہوں نے یہ اس چور کو نکالا ہے جو کہ ہمارے تو ہر وقت ہم گوجروں کے ساتھ نانسا بھی ہوئی ہے مگر اس وقت تک یہ پتہ بھی نہیں کہ ہماری جو ایسٹی کی سرفے ٹکٹ بن رہی تھی اور وہ بھی کوئی چوری سے اجرہ کرتا ہے ان لوگوں کو جو ہم اس کا حق دار نہیں تھے تو ہمارے بچوں کا گھلہ گونٹ کر یا اس کے پیٹ میں ایک قسم کا چھورا مار کر لوگوں کو دے رہے تھے تو میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کو بے پردہ گیا اور ان کو جب بے پردہ گیا ان کو کڑی سی کڑی سزا دی جائے کہ ہم پورے جمہو کشمیر کے گجر انشاءاللہ رحمان ہمارا پورا ساتھ ہے کہ ان کو کڑی سی کڑی سزا دی ہے اگر کوئی اس میں ریکاورٹ کرے گا تو ہم جلوس نکالیں گے اور پورے پورے انشاءاللہ رحمان ہمارا اس کا ساتھ اتفاق ہے کہ کہیں بھی ان کو یہ جو کوئی ہے اس کی انکواری کی جائے جو غلط نکلے گا تو اس کو کڑی سی کڑی سزا دی جائے کہ یہ ایسا پھر دوبارہ نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ ایک گریب یہ چور دروازے سے جاتے ہیں اور چور دروازے سے اپنا کام کرے ہیں پھر گجر وہاں گجر کے گجری رہے تو اس لیے مہربانی کر کے ہم گورنر صاحب سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس کا پورا پورا تقیقات کیا جائے کہ ایسا ہی نائنصافی ہماری قوم کے ساتھ نہیں ہو جائے کیونکہ یہ بے بس اور امندار قوم ہے اس نے کسی وقت کسی کے خلاف کوئی کچھ نہیں کیا ہے صرف اسی لیے کہ آپ ان کے خلاف جو ان کی سرفے ٹکٹ تھی باقی تو چوری جو ہوتی تھی وہ ہوتی رہتی تھی آپ سرفے ٹکٹوں کی بھی چوری ہو کر انہوں نے آپ نے بچوں کو اور آپ نے رشتے داروں کو دے دیا میں شکر گزار ہوں ڈی ڈی سی چیئرمین کا اور ڈی سی صاحب کا اور ایس ایس بی صاحب کا جنہوں نے باقی جس بھی اس گروپ نے جنہوں نے انہوں کو نکاب کیا میں سبوں کا شکر گزار ہوں اپنی بڑا دریقہ بھی شکر گزار ہوں کہ جو اکٹھے ہو کر انشاءاللہ رحمان ہمارا ساتھ دے رہے ہیں میں شریف دین کا بھی شکر گزار ہوں میں بہت بہت شکر گزار ہوں سبوں کا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ